آئیے میں آپ کو بتاؤں زندگی میں ہزار گناہ ہو چکے ہوں دامت پر گناہوں کے بڑے سے بڑے داگ لگے ہوں بڑے سے بڑے دھبے لگے ہوں یہاں تک کہ سود کا دھبا لگا ہو یہاں تک کہ رشوت کا دھبا لگا ہو یہاں تک کہ زنا کا دھبا لگا ہو یہاں تک کہ ڈاکے کا دھبا لگا ہو کتنے ہی بڑے گناہ ہو چکے ہو لیکن اگر دل نادیب ہو چکا ہے دل شرمندہ ہو چکا ہے اور بندہ یہ ارادہ کرتا ہے اب میں گناہ نہیں کروں گا اور پلٹ کر خدا کی طرف آنا چاہتا ہے تو میرا مولا اس بندے پر کرم کی نظر فرما کر اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے مقبول بندہ بنا لیتا ہے اللہ اکبر جب کسی بندے کو احساس اپنی غلطی کا ہو جائے اور وہ پلٹ کر خدا کی طرف آتا ہے تو جانتے ہو میرے پروردگار کو کتنی خوشی ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سامانے سفر لے کر اور سواری لے کر جنگل و بیابان کی طرف چلا جائے اور جنگل میں جائے بہت لمبا سفر تیہ کر لے اس کے جانور کے اوپر سامانے سفر بھی تھا کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی لیکن جنگل میں جب وہ پہنچا اچانک تھکان لگی اس نے اپنی سامانے سفر کو اپنی سواری کو باندھ دیا اور خود درق کے نیچے سو گیا لیکن اللہ اکبر کافی دیر کی نین کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا سواری بھی غائب اور سامانے سفر بھی غائب تو جنگل میں جب اس کی سواری غائب ہو جائے اور سامانے سفر بھی لے کر غائب ہو جائے تو اس بندے کی سیچویشن کیا ہوگی وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا اب کیا کروں نہ واپس جا سکتا ہوں نہ یہاں کوئی دکان ہے کہ کچھ خرید سکتا ہوں تو جنگل میں وہ بندہ بے پناہ پریشان ہوگا اب اسے محسوس ہوگا اب تو موت کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں دور تک میری سواری نظر نہیں آتی ایسے میں وہ بندہ چلنا شروع کرے خوب چلے اور کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھک گیا ایک درخت آیا درخت کے نیچے وہ سو گیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءات کا مفہوم برس کرتا ہوں اللہ اکبر درخت کے نیچے وہ سو گیا جیسے ہی آنکھ کھلی تو سرکار فرماتے ہیں آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا اس کی سواری بھی سامنے ہیں اور سواری پر سارا سامان بھی موجود ہے سرکار فرماتے ہیں بتاؤ اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی صحابہ نے کہا حضور اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ کوئی ہوئی سواری بھی مل گئی اور سامان بھی مل گیا میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں اس سے بھی زیادہ میرے مولا کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں پرورتگار کا بندہ گناہوں سے نادم ہو کر جب شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس بندے کو دھتگارتا نہیں اس کی رحمت اپنے دامن کے اندر جگہ آتا فرما دیتی پلٹو اس کی طرف پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے نصیحت نصیحت حاصل کرو اس سے اس سے سبق حاصل کرو یہ نصیحت کی کتاب